پاکستانی انڈسٹری کا موسٹ لولی کپل اروہ حسین اور فرہان سعید جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکانٹس پر شیئر کیا کہ ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی دو دن پہلے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے جہاں آرہا سوشل میڈیا پر بیبی کی پیچرز شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا فابی ای ای الائی ربکمہ تکزبن اور تم اپنے رب کی اس کی اس نعمت کو جھٹلا ہوگے اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہماری خوشیاں ہماری نعمت اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ جو کہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے جہاں آرہ سعید ہے ہماری آنکھوں کا تارہ جس کو ہم بہت ہی پیار سے آرہ بلائیں گے تم ہماری دلوں کی ملکہ ہو اور ہماری زندگی میں تصور نہ کرنے والی خوشی ہو اور ہماری زندگی میں اتنا زیادہ گریٹیٹوٹ لانے کے لیے بہت زیادہ شکریہ تمہاری برد کے ساتھ ہم لوگ بھی دوبارہ پیدا ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ مچھے سے اچھے پیرنس بنے اور ہر دن کچھ سکھیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت ساری دوائیں دیں کہ اپنے پاکیزہ دل کے ساتھ ہر جگہ کو روشن کرو اور ہمیشہ بلندیوں پر پہنچے اور وہ ہمیشہ اپنے پیرنس کو اپنے پیچھے پائے گی انہوں نے لاسٹ میں لکھا کہ ویلکم ٹو آر آرہا الحمدللہ ان کو اپنی بیٹی کی کتنی زیادہ خوشی ہے ان کی کیپشن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سکس اکٹوبر کو اروا نے اپنی پریگننسی انانس کی تھی ہے کہ وارشو کے موقع پر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کی لف سٹوری کتنی زیادہ فیمس رہی ہے 2014 سے 2016 تک اروا اور فرہان ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے رہے اور پھر 2016 میں فرہان نے اروا کو بہت دیر دریمی پرپوزل دیا انہوں نے پیرس جا کر آئیفل ٹاور کے سامنے انہوں نے اروا کو پرپوز کیا اور پھر اروا نے بھی ییس کہا اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی لیکن ان کی شادی میں بھی کچھ اپس ان ڈاؤنز آئے ان کی شادی کے بعد کچھ سال کے بعد ہی ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا ان دونوں نے ڈیووس نہیں لی تھی لیکن ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے اور پھر ان کا پیچ اپ ہو گیا لاسٹ ڈیر ایت کے موقع پر انہوں نے اپنا پیچ اپ انانس کیا تھا جس کے بعد سب ہی فینس بہت زیادہ خوش تھے اور سب نے مبارک بات بھی دی آج کل پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ تمام ادا کرائیں اپنا پریگننسی فوٹو شوٹ کرواتی ہیں لیکن اروا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے بہت دیسنٹ انداز میں اپنی پریگننسی انانس کی اور تب سے لے کر ابھی تک ان کو کسی بھی کرٹیسزم کا سامنا نہیں کرنا پڑا انہوں نے اپنی پریگننسی کے دوران بھی بہت دیسنٹ پیچرز لگائی تھی سو آپ لوگوں کو ان دونوں کا کپل کیسا لگا اور آپ لوگ ان کو اگر مبارک بات دینا چاہتے ہیں تو کومن سیکشن میں دے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تینکیو